اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا سید المرسلین وخاتم النبیین امباد صحیح بخاری باپ کتاب التفصیل حدیث نمبر 4725 اردو ترجمہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا یہاں کی میں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا یوں ہی سالہہ سال تک چلتا رہوں لفظ حقبہ کے معنی زمانہ اس کی جمع احقاب آتی ہے بعضوں نے کہا کہ ایک حقب ستر یا اسی سال کا ہوتا ہے ہم سے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن اعیہ نے بیان کیا کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہا کہ مجھے سعید بن زبیر نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا سے کہا نوف وقالی کہتا ہے جو قاب احوار کا ربیب تھا تھا کہ جن موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا دشمن خدا نے غلط کہا مجھ سے حضرت ابن عبی قاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے سنا آپ فرما رہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعد سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم کسے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ دو دریاؤں فارس اور روم کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے ساتھ ایک مشلی لے لو اور اسے ایک زمبیل میں رکھ لو وہ جہاں گم ہو جائے زندہ ہو کر دریاؤں میں کود جائے بس میرا وہ بندہ وہیں ملے گا چنانچہ آپ نے مشلی لی اور زمبیل میں رکھ کر روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشہ بن نون بھی تھے جب یہ دونوں چٹان کے پاس آئے تو سر رکھ کر سو گئے ادھر مشلی زمبیل میں تڑپی اور اس سے نکل گئی اور اس نے دریاؤں اپنا راستہ پا لیا مشلی جہاں گری تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کی روانی کو روک دیا اور پانی ایک تاک کی طرح اس پر بن گیا یہ حال یوشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشہ ان کو مشلی کے متعلق بتانا بھول گیا اس لیے دن اور رات کا جو حصہ باقی تھا اس میں چلتے رہے دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اب کھانا لاؤ ہم کو سفر نے بہت تھکا دیا ہے آنس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں تھا کہ جب تک وہ اس مقام سے نہ گزر چکے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں احکم دیا تھا اب ان کے خادم نے کہا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم چٹان کے پاس تھے تو مشلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور صرف شیطانوں نے یاد رہنے نہیں دیا اس نے تو عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا آنس علیہ السلام نے فرمایا مشلی نے تو دریہ میں اپنا راستہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو مشلی کا جو نشان پانی میں اب تک موجود تھا دیکھ کر تاجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ دونوں حضرات پیچھے اسی راستے لوٹے بیان کیا کہ دونوں حضرات پیچھے اپنے نقش قدم پر چلتے چلتے آخر اس چٹان تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب خضر علیہ السلام کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا حضرت خضر نے کہا تم کون ہو تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا جی ہاں آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی سکھا گئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ میں نہیں جانتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلے تو کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق بتا دوں گا اب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے اتنے میں ایک کشتی گزری انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لیں کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کسی قرائے کے بغیر انہیں سوار کر لیا جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ گئے تو حضرت خضر نے کہا حضرت خضر نے کلھارے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت خضر سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر قرائے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے انہیں کی کشتی چھیڑا لی تاکہ سارے مسافرے ڈوب جائیں بلا شبہ آپ نے یہ بڑا ناغوار کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تاکہ آپ میرے ساتھ حضرت سبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بعد میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کریں بیان کیا کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر انہیں ٹوکا تھا راوی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک چکیہ آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چوش ماری تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑھیانے سمندر کے پانی سے کم کیا پھر یہ دونوں کشتی سے اتر گئے اور ابھی وہ سمندر کے کنارے چل ہی رہتے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کو ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے اس بچے کا سر اپنے ہاتھ میں جبا دیا اور اسے گردن سے اکھار دیا اور اس کی جان لے لی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے بدلے کے لے لی یہ آپ نے بڑھانا پسند کام کیا خضر نے کہا خضر نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے صفیان بھی نہیں نہیں راوی حدیث نے کہا اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس مرتبہ بھی معذرت کی اور اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے گا آپ میرا بار بار عذر سن چکے ہیں اس کے بعد میرے لیے بھی عذر کا کوئی موقع نہ رہے گا پھر دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو لیکن انہوں نے میزبانی سے انکار کیا پھر انہی بستی میں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی بیان کیا کہ دیوار جھک رہی تھی خید علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار اپنے ہاتھ سے سیدھی کر دی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے یہاں ہم آئے اور ان سے کھانے کے لیے کہا لیکن انہوں نے ہماری میزبانی سے انکار کیا اگر آپ چاہتے تو دیوار کے اس سیدھا کرنے کے کام پر اجرت لے سکتے تھے خید علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ذالکہ تعویل و معلم تستے علیہ سبرہ تک رسول اللہ صاحب نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کیا ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور واقعات ہم سے بیان کرتا سید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں خید علیہ السلام نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا اور اس کی بھی آپ تلاوت کرتے تھے اور وہ غلام جس کی گردن خید نے توڑ دی تھی تو وہ اللہ کے علم میں کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر کی حدیث نمبر چار ہزار سات سو پچیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اس حدیث کی صحیح سمجھتا فرما اور اس پر عمل کرنے ہی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین